ہیلو دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج جو پروڈیکٹ میں لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے ریس ٹراک یہ ایکچولی یوں سمجھے کہ ایک پین کلر ہے ہومپیتک کی جوڑوں کے درد باڈی پین آپریشن کے بعد جو پین ہوتے ہیں جو آپ انٹی بائٹک لے رہے ہوتے ہیں کسی بھی قسم کا آپریشن ہوں اس کے بعد اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ ہوں پیتک کی بہت اچھی پروڈیکٹ ہے اور یہ سمجھے کہ ایک اچھی پوٹینٹ پین کے درد ہے تو اس کے بارے میں میں آج آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ پیویل میں جہاں پہ ریمیٹائز آسٹی آرثرائٹیس ہوتا ہے یعنی کہ گھٹنوں کے پین جوڑوں کے پین جب باڈی کے کتنے بھی جوڑوں اس میں پین ہو اور سب سے پہلے امپورٹن ہے کہ ایسے پیشنٹ جو بیٹھے ہوئے ہوں ان کو بہت زیادہ درد ہوتا اور جب وہ چل پھل کے آئے تو ان کو درد کب ہو جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں اس کی 200 پاور کی آپ چارچہ ڈراؤپ صبح دوپیش شام لے لیں فرس ڈے اور ایک ویڈ کے لیے پھر انتظار کریں پھر آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا 200 کی آپ پاور کی جو ڈوز ہے وہ آٹھ ہر ڈراؤپ روز اگر بہت زیادہ سیوئر پین ہے آپ کے کھٹنوں میں تو ایک ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ 200 پاور کی دوائے لیں جب تک آپ کو ریلیش نہیں مل جاتا آپ 200 پاور کی لیں بیسے 200 پاور کی دوائے ہفتے میں ایک دفعہ کافی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے پین کام ہو اور جن کے بہت زیادہ سیوئر ہو تو اس میں جو ہے آپ کو یہ ریپیٹ کریں اس کے علاوہ جو پیشنٹ جت کے سر میں بہت شدید درد ہو جائے اچارک سے ایسے لگے جیسے سر کو کسی نے ٹائٹ جگر لیا ہے اور ایسے پیشنٹ میں بھی آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک دم سے جب سو کے اٹھتے ہیں آپ تو آپ کو بہت شدید چکر آ جائے اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں ایکچلی یہ ہے پین کنر اور انزائیٹی میں بھی اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں جو دکھی رہتا ہو اپنے آپ کو بڑا ایموشنلی فیل کرتا ہو اکیلہ رہنے کی عادت ہے اس میں بھی آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں انزائیٹی کے پیشنٹ جن میں بہت زیادہ انزائیٹی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کان کے درد میں اگر بہت زیادہ پس آ رہا ہو کان میں درد ہو تو اس میں بھی آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹائی فائٹ کا ہے یعنی کہ بہار ہے آپ پہ انٹی بائیڈک بھی کھائیے پانس سے سات دن چودہ دن جو انٹی بائیڈک کھا لیے اس کے بعد بھی اگر آپ کو بہار شام میں محسوس ہو رہا تو اس میں بھی آپ اس کو ریسٹ آف کو بچوں میں تھرٹی میں دیجئے گا اور بڑوں میں ٹو ہنڈرڈ پاور میں ایک چار کترے جو ہے بڑوں کے لیے ٹو ہنڈرڈ جن میں ایک دفعہ اور بچوں میں تھرٹی پاور کے بھی چار کترے جن میں تین دفعہ دے دیں اس سے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بخار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ ٹائی فائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ موہ کڑوا ہو جاتا ہے پیشنٹ کچھ کھا نہیں پاتا پانی بھی جو ہے وہ کڑوا کڑوا سا لگ رہا تو اس میں بھی آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں اور ٹائی فائٹ کی وجہ سے لپس کے کڑارے ہوتے ہیں دونوں لپس کے وہاں پر ڈرائی ڈیس ہو جاتی ہے خوشکی ہو جاتی ہے دانے سے بن جاتے ہیں ٹائی فائٹ کی وجہ سے اس میں بھی اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اور خوش کھانسی بہت زیادہ کھانسی ہو خوشکی جس کی ویسے کھانس کھانس کے آپ کے سینے میں درد ہو جائے تو یعنی رات صرف کھانسی شروع اور صبح تک آپ کھانس کر رہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں ضرور نہیں کہ ٹائی فائٹ ہو آپ کو کھانسی ہو تو پھر آپ نے دینا ہے ویسے بھی ڈرائی کھانسی میں خوش کھانسی میں جس میں بلغم نہ آ رہا ہوں اس میں بھی آپ کو یوز کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پتا کہ ہومپلتک کی اور بھی ڈیفرنٹ انڈیکیشن پر یہ ہر دوائی کام کر دیتی ہے یہ پیٹ کے جن کا ڈائیجیس سسٹم بہت زیادہ ویک ہے کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جانا گیس خارج ہونا شروع ہو جانا بہت زیادہ اکتم سے پیٹ پھول جائے اور گھبرات سے شروع ہو جائے کہ آپ کو ایسا لگے کہ جیسے میں واک کروں گا تو تب جا کے یہ معاملہ صحیح ہوگا تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ ایسے پیشن کو 200 پاور میں دے سکتے اس کے علاوہ یورین میں بھی آپ کو ایسے لگے کہ بہت جلن ہو رہی ہے پشاپ میں اور پشاپ کا کلر جو ہے تھوڑا سا ڈارک آرہا ہو ایسا لگ رہا ہو جیسے بلڈ بھی آرہا ہو یا پس بھی اس کے ساتھ نہ آرہا ہو یا پشاپ کے بعد جو ہے اس سرفیس پہ اگر آپ کموٹ جیسے یوز کرتے ہیں تو اوپر ایسا لگے کہ جیسے وائٹ سی لیئر بن گئی ہے اور جھاگ جھاگ سا بن گیا تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ موشن میں موشن میں جب بہت زیادہ درد ہو رہا موشن کرنے کے بعد آپ کے ریکٹم میں پین ہو اور آپ کو جو ہے وہ ایسا لگے کہ جیسے بلغمی ٹائپ کی پوٹی ہو رہی ہو یا بہت پانی کی طرح آپ کو موشن سٹارڈ ہو رہے ہو اور ان کا کلر بھی ہو اس میں بدبو بھی بہت زیادہ آرہی ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں اور بچوں میں تھرٹی میں اور بڑوں میں ٹو ہنڈرڈ میں اور اس کے ساتھ آپ آپ کو کیونکہ یہ پین کلر بھی ہے سٹرانگ پین کلر آپ گھٹنوں کے درد میں جیسے عورتوں کی فورٹیئرز کے بعد جب میڈیسن سٹاپ ہو جاتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں ان خواتین میں گھٹنوں کا پین بڑھ جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں ان خواتین کے لیے یہ دوا بہت اچھی ہے ٹو ہنڈرڈ پاور میں یوز کیجئے گا اس میں اور اس کے علاوہ موروں کے درد جو پیشے لو بیک پین جسے کہتے ہیں اس ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو صحیح بہت زیادہ درد ہو رہا ہے چل رہے ہیں پھل رہے ہیں تو تھوڑا سا آرام ہا جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں بھی اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اس کے علاوہ گردن میں گردن سے نیچے جو کندوں میں جو جوائنڈ ہیں اس پین میں یعنی تکیہ غلط رکھنے کی ویسے جو اکڑ جاتی گ گردن اس کنڈیشن میں بھی اس کو یوز کیا سکتے ہیں کندوں میں آپ کے درد ہو رہا ہو اچھنگ پین ہو ایسا چوبن والا یہ رنگ ایک دم سے ہیلے تو ایک دم سے بجلی کی طرح پین آپ کے دوڑا کندوں میں اور گردن میں تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو یوز کیا سکتے ہیں یہ ہڈیوں کے پین کے لیے بہت اچھی ہے اور سیف ڈرگ ہے اس کو ضروری یوز کی دے گا تینکی سو مچ اللہ